بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ایم سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین ایسے افراد جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے وہ بہت مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں محبت کے متلاشی ہوتے ہیں اور اپنے احساسات کو زیادہ تر اپنی ہی حد تک محدود رکھتے ہیں دولت کے معاملے میں یہ لوگ درمیانے خوش نصیب ہوتے ہیں اور زیادہ تر خلوص اور محبت کے ہی قائل ہوتے ہیں ان میں آگے بڑھنے کا ایک جنون ہوتا ہے اور اسی لیے اپنے ساتھیوں سے آگے نکلنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا دوستی کے معاملے میں یہ لوگ بہت وفادار ہوتے ہیں اور دل کے ساتھ ساتھ اس دوستی کو اپنے دماغ سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس کے باوجود دوسرے افراد ان کو بے وفا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اپنے احساسات دوسروں پر واضح بیان نہیں کر پاتے اہم افراد بہت اکل مند ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کے قریبی ساتھی بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں مگر یہ کسی پر جلد اعتبار نہیں کرتے اکثر ان کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں مگر جب ان کو کوئی ٹارگٹ لے دیا جائے تو اپنی زد اور خود اعتمادی کی وجہ سے اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں دوسروں کے دکھ درد میں بہت مخلص ہو کر کام آتے ہیں مگر اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دوسروں سے کم ہی مدد مانگتے ہیں ان میں خود اعتمادی اور زد کا انصر پایا جاتا ہے اس وجہ سے یہ وہی کام کرتے ہیں جو یہ خود بہتر سمجھتے ہیں اگر کوئی ان کو چیلنج کر بھی دے تو یہ آسانی سے بلکل ہار نہیں مانتے اور ہر صورت اس ٹارگٹ کو حاصل کر ہی لیتے ہیں ان میں برداشت کا انصر بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اردگرد کی پریشانیوں کو دل ہی دل میں سنبھالتے رہتے ہیں جب تک ان کو کوئی چھیڑے نہ یہ پر امن ہی رہتے ہیں اپنی اکلمندی اور ہوشیاری کی وجہ سے روپیہ پیسہ کمانے کے بہت موقع حاصل کرتے ہیں اور کما بھی لیتے ہیں مگر اکثر ان کو رزق کی تنگی کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے کسی ضرورتمند کی مدد دل سے کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنا ہے یا پرایا رشتوں کو بڑے خلوص اور ایمانداری سے نبھاتے ہیں لیکن اگر کوئی رشتہ دھوکہ دے جائے تو اسے آسانی سے معاف بالکل نہیں کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یہ دل پہ لگا لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کافی سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں آگ میں کوئی چیز بیٹھ چائے تو اسے کر کے ہی دم لیتے ہیں چاہے اس میں نقصان ہی ہو محبت اور پیار کے معاملے میں یہ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں حالانکہ محبت کا اظہار کرنے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں مگر جس سے محبت کر لیتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں اہم افراد زیادہ تر بات کو گھما کر بیان نہیں کرتے جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی سیدھی بیان کرتے ہیں جس وجہ سے اکثر لوگ ان کی بات کا برا مان جاتے ہیں محفیل میں یہ لوگ نمائی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جس وجہ سے یہ خوبصورت ڈریسز پہن کر چہرے پر روب رکھنے کو پسند کرتے ہیں ناظرین یہ تھا اہم کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ